ایسے ڈرائیور کے لیے سخت جرمان نہ عائد ہوگا جو حادثے کی جگہ سے باغ جاتا ہے قانون کے مطابق ڈرائیور ہٹ اینڈ رن حادثے کے بعد موقع سے فرار ہو جاتا ہے اسے دس سال کید اور سات لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے یہ قانون کی نجی گاڑیوں کے مالکان پر بھی لاغو ہوتا ہے یہ کہا گیا ہے اس ہٹ اینڈ رن لاو میں نئے قانون کا مقصد ہٹ اینڈ رن کیسز کی تعداد کو کم کرنا ہے جن کی وجہ سے ہر سال ہندوستان میں تقریباً پچاس ہزار اموات ہوتی ہے یہ اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے میں خود سے تو نہیں بتا رہا ہوں بلکہ ایک ریپورٹ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں اور اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قانون کے تحت جو بڑھتے حادثات ہیں اس میں بھی نمائیں کمی آئے گی ڈرائیورس کا کہنا ہے کہ اتنی سزا ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ ہم سات آٹھ دس لاکھ کہاں سے لائیں گے اور دس سال کی سزا اتنی زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹرک ڈائیورس کا کہنا ہے